جو دے ریچل ریر اجرکش جیو میں آپ جیزا ہتی تنوادی ہاں شکر گزار ہاں کہ آپ جی نے محلو بجٹ دو ہزار انی تیوی بھولن را موقع دلتا ٹوالے کول تین منٹ نے ہو رہا ہے ٹائی یہ میری خوشکسو تھی ہے کہ آپ جی نے بھولن را موقع دلتا کیونکہ میری باری آپ جی آئے ہو میں تنواد کر دا ہاں اپنے پجاب دے ہرمن پیارے مکھ منتری کیپٹن عمراندر سنگھ جیدہ تنواد کر دا ہاں اپنی ہائک مارج شریضاہل گاندی شریفتی سونیا گاندی جیدہ اتے لوگ سبا ہلکا فرید کوٹ دے انہاں ہزاراں لکھا لوگ ہیں دا جنہاں نے محلو سب تو وڈی پنچہ ہندوستان دی سب تو وڈی پنچہ دے وچ پیج کے ایس تویتر صدن دے وچ بھولن دا موقع دیتا مہمد شادک جی آپ نے پنجابی کا نوٹس نہیں دیا ہے اور اس وجہ سے ٹرانسلیشن نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو ہندی میں بولنا ہے سب لوگوں کو تکلیف ہے وہ نہیں سمجھ رہے آپ کی مجھے سمجھ آنے کی پروبلم نہیں ہے باقی ہمس کو پروبلم ہے میں سچی کر لے رہا میں پنجابی آپ کر کے بھول رہا کیونکہ میں نے پناہ اجی اکسر جی سمجھ دے میں پہلا پنجابی لکھ کے دلتا ہویا جی محمد شادک جی میں پنجابی لکھ کے دلتا ہوں جی میں پنجابی لکھ کے دلتا ہوں جی بجٹ دوزار انہی بھی نہیں آنے ہاں جی ہندی میں بنو تو میڈم میں ایک گل کہہ سکتا میں اس بجٹ لوں پڑھ کے تھے سڑھ کے دل جہا چھوٹ گیا اصمات ہی موچوں نکڑ گیا کہ میں نے تو چاند ستاروں کی تمنہ کی تھی مجھ کو راتوں کے سوا اور کچھ نہ مل میڈم 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 جی مزدوروں کے لئے گھم گھنٹی کے جو لوگ ہیں ان کے لئے صرف سپنے دکھائے گئے ہیں وہ سپنے جو ساکار ہونے کی امید بہت کم ہے تاہ جا سکتا ہے میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ہر چونکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی ہے تو اس کے لئے میں ایک ہی بات کہوں گا ادھی رات پہر دے تڑ کے اکھیاں دے وچھ نیندر رڑ کے ادھی رات پہر دے تڑ کے اکھیاں دے وچھ نیندر رڑ کے لوہی لو سی شیک نہیں سی دیکھ لیا میں جگنو فڑ کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ بچٹ ایسا ہے جیسے کوئی چمکنے والی چیز جگنو دیکھا آپ نے وہ ہوتا ہے تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آگ ہوگی اس میں تپش ہوگی شیک ہوگا لیکن جب وہ بکڑا تو بہت شیتل تھا بہت شیتل تھا سمجھ گئے آپ دیکھئے اب مجھے گیر بدلنا پڑتا ہے اور میں دکھی ہو رہا ہوں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلی بار دوہزار چودہ میں بھی ایسا ہی ہوا تھا جیسے جیسے کالا دھن دیش میں آئے گا ہر آدمی کی جیب میں پندرہ لاکھ روپے پڑھیں گے کہ اس کی جیب پھٹ جائے جیسا بھی وہاں اور اس کے علاوہ اچھے دل آئیں گے اس کے علاوہ جھانسہ دینا ایک سال میں دو دو کروڑے نوکری نوجوانوں کو دینا لارے لگانا اور میں سمجھتا ہوں موڈی جی کے لارے بیاہی بھی کبھاریں آپ سمجھتے ہیں تو میں بدیشوں سے پہ سب آپ ہندوستان میں لے کے آنا کسانوں کی آمدن دنگلی کرنا یہ وہ لوگوں کے وہ ساری یہ باتیں اندھیرے میں جیسے کھو گئی ہوتی ہیں ایسا ہو گیا ہے میڈم جیو میں آپ سے سوری سر مجھے پھر گیر بدلنا پڑے گا سر سرکار نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں ان کی ہم لگتا سنویے سرکار نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں ہم ان کی تاربی کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اپوزیشن کی ستہ پکشت کی طرح ہم سب دور نندرہ کرتے ہیں سب کی چگلی ہی کرتے ہیں جیسے ادھر سے بولنے والے لوگ جب بھی بولتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ستر سال میں کانگریس نے کیا 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 کانگریس نے کیا کیا یہ سوال یہ سوال آپ نے دادی جی سے پوچھے جو جو بھوری سے جو بھوری سے کرسی پر کرسی سے سوفے پر آ گئی ہے دادا جی سے پوچھے جو ہر بار کوئی جانے کے لئے سب لوگوں سے گرے مل کر روتے تھے کہ باپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا آج وہی دادا دادی اپنی کار میں ہر دوار نا کے باپس آ جاتے ہیں یہ سڑکیں آپ نے نہیں بنائی بیجے بھی نے نہیں بنائی یہ ڈیم بڑے بڑے یہ بیجے بینے یہ پانچ سال میں ایسا نہیں ہوگا ہے آپ لوگ بولتے ہوگے اُسے تھوڑا شارع کیا کیجئے تھوڑا شارع کیجئے اپنی کرچوں جو آپ کی ہیں وہ پرابدی ہے وہ بتائیے دوسروں کی جنتہ کرنا یہ آپ نے اپنا فرد مان لیا ہے ایسا مت کیجئے پلیس میری آپ سے بینٹی ہے میں بہت عبا ہے کیونکہ دیکھئے میں بولنا تو بہت کچھ چاہتا تھا لیکن میں آپ سے کہیں کہوں گا جو لوگ دوسرے کو چھوٹا کردانتے اور آپ بڑا بنتے ہیں جو لوگ دوسرے کو جھوٹا کہے کہ آپ سکے بنتے ہیں میں ان سے یہ بینٹی کرتا ہوں پارتنا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سوچ کے بولیے سوچ کے بولیے اور سمجھ کے بولیے پر نہ سوچ کے بہت کبیتہ سنیں گے آج اتنا ہی کافی ہے میں آپ سے بینٹی کرتا ہوں ستہ بکش کے لوگوں سے کہ سوچ اور سمجھ کے بولیے ورنہ کیا ہوگا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے بی جے پی بھالو تمہارا ناموں میں شان تکلا ہوگا اس طرح ہوں گے سوچ سوچ موسیقی